السلام علیکم ڈیو سٹوڈنٹس ناہو غلام رسول ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے سپیچ تھرپیسٹ کے بارے میں ڈیو سٹوڈنٹس آج کی ویڈیو میں جو اہم باتیں ڈسکس کی جائیں گے سپیچ تھرپیسٹ بننے کے لیے بیسک ایجوکیشن ہے وہ کتنی ہونی ضروری ہے اس پہ ہم بات کریں گے سیکنڈ نمبر پہ ہم ڈسکس کریں گے سپیچ تھرپیسٹ بننے کے لیے کون کون سے لوگ اپلائے کر سکتے ہیں اور ان کی ایج minimum to maximum کتنی ہونی ضروری ہے اور اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے کہ سپیچ تھرپیسٹ کی جو جوب ہے وہ کس سکیل کی ہوتی ہے کہاں کا ڈومی سیل ہوتا ہے کہاں پوسٹنگ ہوتی ہے پیپر کی سٹائپ کا آتا ہے پاسنگ نمبر کتنے ہوتے ہیں اور اس کے بعد ڈسکس کیا جائے گا سپیچ تھرپیسٹ بننے کے لیے جو پیپر آتا ہے اس کا سلیبس کیا ہے کہاں سے کتنے نمبر کا جو پیپر وہ آتا ہے اور لاسٹ پہ ہم ڈسکس کریں گے سپیچ تھرپیسٹ بننے کے لیے یہ والا ٹیسٹ کون سا ادارہ جونز ہے وہ کنڈک کرتا ہے ڈیر سٹوڈنٹس اگر ہم سپیچ تھرپیسٹ کے بیسک الیجیبلٹی کریٹریہ کی بات کریں تو آپ ایم میں سپیشل ایجوکیشن کے بعد اپلائے کر سکتے ہیں بی ایس اونر اگر آپ نے سپیشل ایجوکیشن کیا ہے تو اس کے بعد اپلائے کر سکتے ہیں اگر یہ دو ڈگریز آپ کے پاس ہیں تو اس کے ساتھ آپ کا ڈیر سٹوڈنٹس ایک سال کا پی جی ڈی پوسٹ گریجویٹ ڈپلومہ ان سپیچ لینگویج تھرپی یہ آپ کا ایک سال کا ڈپلومہ اس ڈگریز کے ساتھ ہونا ضروری ہے اگر آپ نے ایم میں سپیشل ایجوکیشن کیا ہے یا بی ایس سپیشل ایجوکیشن کیا ہے اس کے ساتھ ایک سال کا ڈپلومہ ہوتا ہے تو آپ سپیچ تھرپیسٹ کے لیے اپلائے کرنے کے لیے الیجیبل ہیں اور اس کے بعد یا سپیچ ایڈ لینگویج تھرپی والے سٹوڈنٹ اپلائے کر سکتے ہیں بی ایس پہتالوجی والے جو سٹوڈنٹ ہیں وہ بھی اس پوسٹ کے لیے اس جوب کے لیے اپلائے کرنے کے لیے الیجیبل ہیں نیکسٹ اگر ہم بات کریں تو اس میں کون کون اپلائے کر سکتے ہیں اس میں میل، فیمیل اور ٹرانسجنڈر یہ تینوں لوگ اپلائے کرنے کے لیے الیجیبل ہیں اور اگر ہم میل کی بات کریں تو جو ان کی ایج ہے اکیس سال سے لے کے ڈیر سٹوڈنٹس تھرٹی تھری یئرز میل کی ایج ہے اور اس میں پانچ سال ایج ریلیکسیشن ایڈ کر کے بتایا گیا تھرٹی تھری یئرز اور فی میل کے لیے اکیس سال سے لے کے چھتیس سال کی عمر تک اور جو ٹرانس جنڈر ہے ان کے وہ شناتی کارڈ کو مدنظر رکھتے ہوئے ٹھیک ہے نا اور اس کے بعد اگر ہم اس کے سکیل کی بات کریں سیونٹین سکیل کی جونسی جوبز وہ آفر ہوتی ہیں میس سپیچ تھرپیسٹ جونسی ہوتا ہے وہ سیونٹین سکیل کا جو افیسر ہوتا ہے جو ڈومی سیل ہے وہ آپ کے اپنے کیپٹل کا آپ کے اپنے صوبے کا ڈومی سیل ہوتا ہے آپ پنجاب کے رہنے والے ہیں تو آپ کا ڈومی سیل جونسی وہ پنجاب کا ہوگا اگر آپ سندھ کے کے پی کے کسی اور صوبے کے رہنے والے ہیں اسی صوبے کا آپ کا ڈومی سیل ہوگا اور اگر ہم پوسٹنگ کی بات کریں آپ کی پوسٹنگ آپ کے اپنے صوبے کے اندر ہوگی مثال کا طور پر کوئی پنجاب کا رہنے والا ہے تو پنجاب کے کسی بھی زلے میں کسی بھی بڑے شہر میں اس کی پوسٹنگ ہو سکتی ہے اور اس کے بعد جو ہم پیپر کی بات کریں سپی تھرہی پسٹ بننے کے لیے جو پیپر دیا جاتا ہے وہ ایم سی کس بیسٹ پیپر ہوتا ہے سو ایم سی کس ہوتے ہیں جس میں سے پاسنگ نمبر جون سے ہوتے ہیں وہ پچاس فیصد ہوتے ہیں ہم نے ڈیڑھ گھنٹے میں ایک گھنٹہ تیس منٹ میں یہ سو نمبر کے ایم سی کس بیسٹ ہم نے اس کو اٹیمٹ کرنا ہوتا ہے نموے منٹ میں آپ نے سو ایم سی کس جون سے ہوتے ہیں اس کو اٹیمٹ کرنا ہے اور اگر ہم اس کے سلیبس کی بات کریں 80% جو سلیبس ہوگا وہ رلیٹیڈ ٹو کوالیفکیشن ہوگا یہ جو کوالیفکیشن انہوں نے ریکوائر کیا ہے اسی فیصد سلیبس اس کے اندر سے ہوگا اس کے اندر سے آئیں گے اور جو باقی 20% آپ کے ایم سی کس ہوں گے وہ جرنل آبیلٹی پر ہوں گے 20% آپ اس میں جرنل آبیلٹی میں جرنل نالج ہے پاکستان سٹڈی کرنٹ افیر بیسک کمپیوٹر نالج ہے جیوگرافی انگلیش بیسک میت اردو اور ایوریڈے سائنس یہ مطلب ہے کہ جرنل نالج کے اندر جو جرنل آبیلٹی ہے 20% اس میں اور 80% جو آپ کا سیلیبس ہوگا وہ ڈیو سنس آپ کے سبجیکٹ میں سوزا ہوگا اور 20% وہ جرنل آبیلٹی میں ساتھا ہے اور اگر ہم بات کریں کون سا ادارہ ہے جونسا یہ والا ٹیسٹ مطلب ہے کنڈکٹ کرتا ہے سپیچ تھرپیسٹ کا پنجاب کے اندر اگر بات کی جائے تو یہاں پی پی اسی پنجاب پبلک سرورس کمیشن یہ ادارہ ہے جونسا اس ٹیسٹ کو کنڈکٹ کرتا ہے اور یہ ٹیسٹ ایم سی کس بیس ہوتا ہے ڈیوڈ گھنٹے میں سو ایم سی کس ہم نے جونسا ہوتے ہیں وہ کلک کرنے ہوتے ہیں وہ ٹک کرنے ہوتے ہیں اور اسی طرح اگر سندھ کی بات کریں ان کا ایک اپنا ادارہ ہوگا کے پی کے کی بات کریں ان کا اپنا ادارہ ہوگا پنجاب کے اندر ہے تو پی پی اسی ہے پنجاب پبلک سرورس کمیشن سو یہ ہماری آج کی وڈیو تھی سپیچ تھرپیسٹ بننے کے لیے ہم نے ڈسکس کیا ہاو ٹو بیکم سپیچ تھرپیسٹ کیسے سپیچ تھرپیسٹ بنتے ہیں کتنی کوالکیشن والا اس میں اپلائے کر سکتا ہے اس کی ایج کتنی ہونی ضروری ہے دو میسل کہاں کاناں ضروری ہے پوسٹنگ کہاں ہوگی کس سکیل کی جوب ہوگی اور اس کے بعد پیپر کی سٹائپ کا آئے گا سلیبس کیا کیا ہوگا کون سا ادارہ کنڈکٹ کرے گا یہ تمام باتیں ہم نے آج کی وڈیو میں ڈسکس کی امید کرتا ہوں کہ آج کی وڈیو آپ سٹوڈنٹ کو اچھے لگی ہوگی اس طرح کے مزید وڈیوز دیکھنے کے لیے ڈیو سٹوڈنٹس آپ اس چینل پر رہیے تو انشاءاللہ یہ چینل آپ کو کبھی بھی مایوس نہیں کرے گا نیکس وڈیو میں ملتے ہیں اپنا بہت سارا خیار کیے گا فی امان اللہ